بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں انگلیش میں یوری نوبر فائف تیگر کی یہ جو چیپٹر آپ کا یہ ایک سٹوری ہے ایک بادشاہ کے سٹوری ہے اب اس سٹوری میں ایک ایسے بادشاہ کی قانی بتائی گئی ہے جو کہ بہت ہی بہدور ہے بے خوف ہے یہ بادشاہ کون ہے اس کے بارے میں ہم پڑھے ہیں کہ وہ کون ہے کیا کرتا تھا اور کس وجہ سے اس کا نام تیگر کی رکھا گیا تھا چلے سارے بچوں میرے ساتھ بک کا پیس نمبر کوڑ لیں ایڈی ٹو ہم سب اس کی ریڈنگ کریں گے اور ایک ہی پیغراف میں آپ کو سمجھاؤں گا چلے ہم ریڈنگ کرنے سٹارٹ کرتے ہیں اندہ سٹی آف سیرین خطالی ٹیپو بچپن ہی سے بہت ہی بہادور اور بے خوف تھے وہ چھوٹی عمر میں ہی شیروں کو یعنی کی چیتو شیرے کو ایک فالتو جانور کی طرح پالتے تھے اور انہوں نے کم عمری میں ہی تلوار بازی وہ جو جانتیزامات سکھائے چاہتے ہیں وہ سارے چیزیں انہوں نے سکھی وی تی وہ تاریخ میں بہت زیادہ مشہور تھے ٹیپو گروہ اب تو بی آبریف اور فارساتت من ون دے ہی ویڈ ہنٹیگ ای نبی آبریس ویڈا فرنچ گست ویڈا فرنچ 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 اس کی گھر میں ایک فرانسیسی مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ گھوڑوں پر سبھار ہو کے جنگل جا رہے تھے سیر تپری کرنے کے لئے ٹیپو تو بہت بہادور اور دور کی سوچنے والا دور کے بارے میں اپنا نظریہ رکھنے والا سپاہی تھا وہ جب جا رہے ہوتے تو ایک خوب خواہ ٹائگر ان کے سامنے آجاتا اور ان کے اوپر گھرانا شروع کرتا ہے تو جو فرانسیسی مہمان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ٹائگر کو اپنی گولی سے شوٹ کر دی یعنی کہ مار دے تو ٹیپو کیا کرتا ہے اس سے وہ بندک لیتا چھینتا ہے اور پھیک دیتا ہے دور اور پھر خود دلوار لے کر ٹائگر کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک ہی دلوار کے بارے سے اس ٹائگر کو مار دیتا ہے اس وقت سے مہا کے تمام لوگ یعنی کہ اس کے ملک کے تمام لوگ اسے کیا کہنے لگ جاتے ہیں جاتے ہمارے سکے کرتائ ہے ڈالی بینٹ اچھے اور پھیکڑ ب Çیم clients ٹیو ٹی ڈالی بین Leگت 않을 کام پورک 했당 کو تلوار جائے اور پششją ٹکڑ کو وقت نہیں آئے توڑ پھیک د 파ڑ ب میں پاڑ کے بارے اور پڑین جو بہت زیادہ بہت زیادہ جو اندوستان تھا کیونکہ آج تین ملکو بھی مشتمل ہو پورا ایک بریازم ہوتا تھا تو اس بریازم کو کہتے تھے سب کانٹیننٹ تو وہ بہت زیادہ مشروع تھا امیر ملک تھا تو بہت سارے لوگ تاجے مختلف ممالک کے تاجے یہاں پر تجارت کرنے آتے تھے کوئی برطانیہ سے آتا تھا کوئی فرانس سے آتے تھا کوئی پروٹوگال سے آتے تھے کوئی ہولینڈ سے آتے تھے تو بہت سارے تاجے تجارت کرنے یہاں پر آتے تھے یہاں کی چیزیں لے چاکے ا برطانیہ سے جو لوگاتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ انڈیا پر خود قبضہ کر لے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو کیا کر دے اپنا غلام بنانے تو ٹیپو اس سارے باتوں کو جہانتا تھا اور دشمنوں کی محنصوبے سے اچھی طرح واقف تھا ٹیو جو دشمن تھے وہ بھی یہ جانے گے جب تک ٹیپو سلطان جب تک ٹیگر کہیں گے جس کے نافتہ ہے ٹیپو جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ اس ملک میں اپنے کمرانی نہیں کر سکتے ٹیپو لوگوں سے بہت پیار کر دے تھا ان پر بھروسہ بھی رکھتا تھا وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کے دنیا لوگ یعنی کہ اس کی جو وزیر ہے اس کی جو عوام اس کے ساتھ دھوگا کریں گے اسے دھوگا دیں گے ایک جو ٹیپو کے جو لوگ تھے وہ کیا کہ ان کے خلاف ٹیپو کی خلاف منصوبہ بھی کرتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹیپو سلطان وہاں کا بادشاہ وہ چاہتے تھے ہم خود بادشاہ بن جائے جو دشمن تھے ٹیپو کی جو وزیر تھے ان دشمنوں میں سے ایک کا میر سادھے ایک تھا پرنیا اور ایک تھا میر گولام علی جو کی ٹیپو خلاف منصوبے بناتے تھے کس کے ساتھ مل کر بریٹش کے ساتھ یعنی کہ برطانوی سپاہیوں کے ساتھ مل کر منصوبے بناتے تھے the two biggest traitors پورنیا the military commander and mir sadhi the prime minister had the british forces to enter the capital city of syaringa patham they did not let the sultan know that the british had entered the city and were present at the gate of the fort when these news raised ٹیپو it was too late but he did not lose courage and faith in allah subhanu wa ta'am تو جو بہت دو بڑی جو دگا باز تھے نا وہ ایک تھا پورنیا جو کہ ملیٹری کمانڈر تھا یعنی یہ جو فوج تھے نا ٹیپو کے اس کا ملیٹری کمانڈر لیکن یہ سب سے بڑا ہیٹ تھا اور دوسرا تھا میر سادھی جو کہ پرائیم منسٹر تھا وزیراعظم تھا اس کے سٹی کا وہ بریٹش سپائیوں کی مدد کرتے ہیں بریٹش فوجیوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ کہاں پر حملہ کر دے اس کے شہر پر جہاں پر ٹیپو رہتے ہیں وہاں پر حملہ کر دے اس شہ کی جس کے وجہ سے جو بریٹش سپائی تھے وہ اس کے شہر پر داخل ہو جاتے ہیں لیکن وہ یہ بات سلطان کو یعنی کی ٹیپو سلطان کو نہیں بتاتا ہے اور جب تک اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ٹیپو سلطان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ بریٹش سپائیوں نے انگریزی سپائیوں نے ان پر حملہ کر دے تو بہت دیر ہو چکی ہو دی لیکن پھر بھی ٹیپو اپنا حوصلہ نہیں ہار تھا اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اور جنگ کے لئے نکل جاتے ہیں The sultan for dallے والمائر能 Americans سے ہوں. With the four with a small army of his loyal soldiers, he advanced straight towards the enemy. As soon as the sultan stepped out, Mir satellite ojos chewed the gates of the fort. One of the sultan's faithful soldiers saw Mir satelliteع Надоewak secondsавalu سلطان کی فوج مارس کرتے ہوئے جاتی ہے میدان میں تو اس کی تعدادتی بہت ہی کم ہوتی ہے اس کے کچھ ہی وفتدار جو سپاہیوں ہوتے ہیں وہ سیدھے دشمنوں تک جاتی ہے تو جب دیکھتے ہیں کہ ٹپو کی فوج آری ٹپو سلطان کی فوج آری ارسادی کیا کرتا ہے کہ کلے کی دروازے کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہ باہر نہ آسکے تو جب یہ دروازے بند کر ہوتے تو ٹپو سلطان کا ایک سپاہی ہوتے ہیں جو بہت ہی وفتدار ہوتے کیا کرتا ہے اپنے دروازے میر سادک کے پر حملہ کرتا ہے جس کے وجہ سے میر سادک اپنے گھوڑے کی سمیت رینگتا ہوا کچڑے کے ڈبے میں گر جاتا ہے اور وہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے سلطان's lower forces were fighting heroically and giving the British a difficult time in the better field The British realized that it was not very easy to defeat ٹپو سلطان جو سلطان کی سپاہی ہیں وہ بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور پرطانیوی سپاہیوں کو ایک بہت ہی کڑا مشکل ٹائم دیتی ہے یعنی کہ بہت ہی بے خواف ہو کر لڑے ہوتے ہیں تو جو برٹیش کی سپاہی ہوتے ہیں جو کمانڈر ہے اس بات کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے آسانی سے ان کو نہیں ہارا سکتے ہیں At this moment the Kani Purnia ordered the royal forces to go back to their barracks Now their way was clear for the enemy They climbed over the walls of the fort along with the freighters and entered it The Sultan shouted to the gatekeeper to open the gates but he did not listen تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ایک اور چلاکی کرتے ہیں تو یہ چلاکی کون کرتے ہیں پرنیا کرتے ہیں چونکہ بہت زیادہ چلاک ہوشیار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں Royal forces یا ان کے شاہی سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے بیرک سے ان کے اپنے اپنے گھروں پر واپس چھلے جائے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں گیٹ کو بند کر دیتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں وہ دیبتیواروں کو پھلان کر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سلطان کہتا ہے کہ کلے کے دروازوں کو کھول دو دروازے کہتا ہے کہ دروازے کو کھول دو لیکن دروازے اس کی بات نہیں سنتا The Sultan now realized that he could not save his country any longer One of the loyal soldiers said O Sultan we cannot save the fort anymore Give up the fight and make peace with the British In this way we can save ourselves The Sultan replied angrily In a thunderstorm a day's life of a tiger Is better than a hundred years of a jackal With sword in both hands he struck at the British soldiers And killed scores of them Whenever he fought there were dead bodies of his enemies The Sultan used to could save and make peace with his enemies In the profession When he was killed He said to buy a soldier He said that We need to save money some more اور مزید بچا نہیں سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کرے پریٹش کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ان سے امن کر دے اس پر ہم اپنی جان کو بچا سکتے تو ٹیپو کے ہوتے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور ایک گرانے والی آواز میں اسے کہتا ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی بہتر ہے سو سال گیدر کی زندگی سے اور اپنے دونوں ہوتے میں تلوار لے کر وہ لڑنا شکرہ ہو جاتا ہے جب وہ لڑا ہو دے تو اس کے دشمنوں کی لاشیں گرتے جاتی گرتے جاتی ہے the enemy managed to surround the سلطان and cut him off from his soldiers a bullet struck his man and it fell onto the ground the brave سلطان got up quickly and start fighting on foot one by one the soldiers of brave سلطان were killed تو جو دشمن پھر سے وہ ایک چال چاہتے وہ کیا کرتے ٹیپو کو اس کے فورس سے یعنی اس کے سفائیوں سے اللہ کر دیتے اسے گھیڑ لیتے ہیں اور پھر ایک جو ہوتا ہے سپاہی British سپاہی وہ کیا کرتا ہے ٹیپو کی گھوڑی کے اوپر کیونکہ گھوڑی کے اوپر سوار ہو گئے جنگ لڑنا تو تو اس کی گھوڑی کے اوپر کیا کرتا ہے پندوق چل جاتا ہے جس سے وہ ٹیپو ٹیپو سے کہاں گر جاتا ہے زمین میں گر جاتا ہے ٹیپو سے زمین میں گرنے کا فوراں سے اٹھتا ہے اور اپنے پیروں پر لڑنا شروع کر دیتا ہے ایک ہی کر کے ٹیپو کے ساہی جو سپاہی ہی ہے وہ شہید ہوتے جاتا ہے چل جاتا ہے پھر ایک گولی تپو کی ملکہ سینے میں جا کر لگتی ہے اب وہ زمین میں گر جاتا ہے جو ایک فریتش سپاہی ہوتا ہے وہ جاتا ہے تپو کے پاس اور اسے اس کو جو بیٹھ جو اس کی کمر پر لگا ہوتا ہے گلوٹرنگ چمکدار بیٹھ ہوتا ہے اسے نکانے کی کوشش کرتا ہے تپو فارن سے اس کی اوپر اپنی تلوہ سے اٹیک کرتا ہے تو جو زخمی جس کے اوپر حملہ کیا تھا تپو نے وہ کیا کرتا ہے تپو کے سر کے اوپر گولی چلا دیتا ہے جس کے ذریعے جس کے وجہ سے تپو اپنی آخری ساس لیتا ہے یعنی کہ وہ شہید ہو جاتا ہے تو شہید اس دنیا کو چھوڑ کر جنت کے باغوں میں چل جاتا ہے جس کا بات اللہ سبحانہ تعالی نے اسے کیا ہوتا ہے تپو کے جسم کا آخری خون کا جو کترہ ہے وہ کس کے لیے لیڑا ہوتا ہے ازادی کے اپنی ملک کی ازادی کے لیے لیڑا ہوتا ہے اس نے اپنے الفاظ کو سچ کر دکھا ہے اس نے کیا کہا تھا کہ اینٹین شیر کی بہترے سو سال گیدر کی زندگی سے اور اس نے یہی کر دکھایا اور اپنے الفاظ کو سچ کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا جاتے ہیں کہا چلے جاتا ہے جنت کے باغوں میں چل جاتا ہے اس کے بہادری فیقی مثال اس کے دشمن بھی رہ دیتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے امید کرتے ہو کلاس آپ کو یہ چپٹر اس چپٹر کی کہانی سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس چپٹر کے چھتا ریڈنگ کریں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی